اور ابھی جی تھوڑی دیر پہلے میں بچوں کو لے کے چھتبے گئی ہوئی تھی اور اتنی کوئی تیز قسم کے ایک دم سے طفان آنا سٹارٹ ہو گیا تو جلدی سے جی بند کرتے ہیں اپنی کھڑکیاں یہ دیکھیں پردے بھی جو اڑ رہے ہیں اور یہ سامنے پلات میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنا تیز قسم کی جو ہے ہوا چلنی سٹارٹ ہو گیا اور آج کل جو ہے گرمیوں میں بس جی موسم ایسا ہی ہے کہ ایک دم سے جو ہے طفان آتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا اور دن کو س سارا دن اتنی شدید بچوں کو گرمی ہوتی ہے اسلام علیکم my youtube family welcome back to my channel کیسے ہیں جی آپ ساب لوگ ڈیو آپ ساب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے میں بلکل ٹک ٹاک ہوں اور آج کی ویڈیو جی سلام دعا کیے بغیر ہی جو وہ سٹارٹ کر دی تھی تو میں نے سوچا کہ پہلے جی سلام دعا کر لینی چاہیے تو یہاں پہ جی گرمیوں کی سپیشل جو ہے چٹنی میں بنا رہی ہوں جو کہ میرے لیے بہت سپیشل ہوتی ہے کیونکہ مجھے یہ چٹنی بہت زیادہ پسند ہے یہ ٹماتروں کی چٹنی ہے اس میں میں نے تین سے چار عدد ہری مرچیں لیئے ہیں اور دو عدد ٹماتر لیئے ہیں جن کو میں نے جس طرح بینگن کا بھرتا بناتے ہیں اس طرح سے میں نے ان کو ٹماتروں کو سیکھ لیے چولے پہ اور ان کا چھلکا جو ہے وہ میں ریموف کر لوں گی اور سبز مرچوں کو یہاں پہ میں نے عوان دستے میں جو ہے نمک ڈال کے کوٹ لیا تھا اور اس کے بعد یہ ٹماتروں کو بھی یہاں پہ میں پیس لوں گا یہاں پہ ٹماتروں کو پیسنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ٹماتر جوتے ہیں وہ اپنا پانی جوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور پیسنا ہاں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پانی جوتا ہے اس کو چھٹے مارنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور بس یہ دردڑا سی چٹنی جو ہے میری بن کر ریڈی ہو چکی ہے گرمیوں میں آپ لوگ دوپہر کے کھانے کے ساتھ آپ لوگ اس کو انجوائے کریں بہت مزا دیتی ہے روٹی کے ساتھ تو میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی جو ہےنا سپیشل جو گرمیوں والی چٹنی کی ریسپی ہے وہ ضرور شیئر کرتی ہوں پہلے بھی ایک دفعہ میں نے لاسٹ گرمیوں میں آئی تھی کہ آپ لوگ کے ساتھ یہ چٹنی جو ہے شیئر کی تھی لیکن چونکہ میرے نیو ویورز آ رہے ہیں بہت سارے میرے چینل پہ تو میں نے سوچا کہ ان کے لیے جو ہےنا شیئر کر دیتی ہوں تو آپ لوگ اس چٹنی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے ساتھ اس کا فی مٹھی سی یہ چٹنی بن کر ایک منٹ سے پہلے بھی جو ہےنا ریڈی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں یہاں پہ میں بنا رہی ہوں جی روٹیاں اور اگر یہ چٹنی بنی ہوئی ہونا تو یقین کرے گے بس میں تو روٹی کے ساتھ صرف روٹی اس چٹنی کے ساتھ ہی کھا لیتی ہوں پیٹ بھر کے مجھے اس کے ساتھ جو ہےنا کسی بھی قسم کے سالن کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے اور اتنے مزگ یہ چٹنی ہوتی ہے چٹنی کا اپنا ہی ٹیسٹ جو ہوتا ہے بہت زیادہ مزگ ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے ضرور اس کو بنا کے ٹرائی کرنا ہے ایک تفہ ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ دیوانے ہو جائیں گے اور آپ لوگ اسے اپنی گرمیوں میں آپ لوگ اسے اپنی روٹین بنا لیں گے اور آج کا ویلوگ جو ہے میرا ہے تو چھوٹا سی ویلوگ ہے میں نے سوچا کہ چھوٹا سی ویڈیو جو ہے بنی ہوئی تھی جو جو بنی ہوئی تھی وہ میں نے سوچا کہ اپنے ویورز کے ساتھ جو ہے شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ اگر ایک دو دن کا بھی گیپ لے لیا ج جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو چینل کے ریٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں جو بھی بنی ہوئے ویڈیو تو میں اپنے ویورز کے ساتھ جو ہے نا آج ہی ویڈیو شیئر کر دیتی ہوں تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ تھوڑی سی لمبی بنا دوں گی تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز دیکھنا پسند ہے یا تھوڑی سی بڑی بڑی ویڈیوز جو ہے وہ میں بنایا کروں آپ لوگ کے کمینٹس جو ہے نا میرے لئے بہت زیادہ امیت رکھتے ہیں اچھا جی یہاں پہ ہو چکا ہے جی نیکسٹے اور نیکسٹے بھی دوپیر کے کھانے میں میں یہاں پہ بنا رہی تھی چکن کا سالن تو بہت سیمپل سا بنایا تھا جیسا کہ عام گھروں میں بنتا ہے ہمیشہ تو بس اسی طرح سے بنایا تھا کوئی میں نے اس کی ریسپی جو ہے آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر نہیں کی اور آج کل جی گرمی اتنی زیادہ کوئی تیز قسم کیا ہے اور بس جلدی جلدی جو ہے نا بس یہی کوشی ہوتی ہے جلدی جلدی سے جو ہے کچن میں کھانا بن جائے اور کچن سے جو ہے جان چھوٹ جائے نکل جائیں کچن سے اور چلا بند ہو اور اتنی کوئی شدید قسم کی کوئی گرمی پڑھ رہی اللہ معاف کرے اس گرمی میں شکر الحمدلہ کے بچوں کی سکولوں کی جو ہے پہ ہے اور جب بھی کھانا بنتا ہے نا تو ہمارے گھر میں تو لازمی جانا ساتھ میں روٹی کے ساتھ جائے وہ آم بھی کٹ کیے جاتے ہیں اور آج کل آم جائے نا بہت زیادہ مزے کے آئے ہیں بزار میں تو پاکستان کی یہی سوگات ہوتی ہے جب موسم آتا ہے نا موسمی جو پھل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مزے گاتا ہے اور اور کوئی بات ہو نا وہ پاکستان کی لیکن یہ بات جو ہے نا وہ ہے کہ ہم لوگ آؤٹ آف کنٹریز چلے جائے نا وہاں پہ بھی ہمیں فروٹ وغیرہ بہت اچھے ملتے ہیں لیکن جو ہمیں فریش فروٹ اور سیزن کے اندر کھانے کا جو مزے آتا ہے نا وہ چیز جو ہے نا وہ میں کسی بھی کنٹری میں جا کے نہیں ملتی اور سپیشلی ان آموں کو تو میں جب بھی میں جب دبائی میں تھی تو میں ان پاکستانی آموں کو بہت زیادہ مسکیا کرتی تھی حالانکہ وہاں پہ جو ہے نا بہت اچھے سے اچھے جو ہے آم مل جاتے تھے لیکن ان کو دھوننا پڑتا تھا ان کے لئے ہمیں بہت زیادہ جو نا تگو دو کرنی پڑتی تھی تب جا کے کہیں سے میں ملتا تھا کہ یہ واقعی اچھے والا ہم ہے اور اس کا بھی کوئی رسک وغیرہ ہوتا تھا کہ یہ ہمیں واقعی اچھا آم ملا بھی ہے یا نہیں اور ابھی آم کو دیکھ کے ابھی ویڈیو بناتے ہوئی نا میرے موہ میں پانی آنا سٹارٹ ہو گیا اور پھر یہاں پہ جی کھانا میرا بند کر ریڈیو چکا تھا تو بس اب ہم لوگ کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد جی میں پھر شام کا تھوڑی دیر کے لئے بچوں کو بیت پہر میں ریسٹ کرواتی ہوں تاکہ کھانا وغیرہ کھا کے بچے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں پھر اس کے بعد بچوں نے آج کل بچوں کی روٹین ہے شام میں بچے جو ہے سپارہ پڑھنے کے لئے جاتے ہیں اور بس جی اس کے بعد میں جاؤں گی بچوں کو سپارہ کے لئے چھوڑوں گی اور تھوڑی دیر کے لئے پہلے ریسٹ کریں گے پھر اس کے بعد جو جائیں گے سپارہ پڑھنے اور یہاں پہ دیکھیں جی بچے جو ہے سپارہ پڑھ کر جب نکلے نا تو بچوں نے بولا کہ آج جو ہم نے گروسری لازمی جانا ہے اور یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہی جو ہے نا ایک گروسری مارکیٹ ہے چھوٹی سی سپر مارکیٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور یہاں پہ مارکیٹ میں جانے سپر مارکیٹ میں جانے سے پہلے یہاں پہ تھوڑے سے جولے ابھی لگے میں پارک نمائی چھوٹی سی جو ہے نا سوسائٹی کے اندر ایک چھوٹا سا پارک جو ہے وہ بنایا گیا ہے بچوں کے لئے اور بہت اچھا جی اچھا لگتا ہے یہاں پہ آ کے تو میں کبھی کبھی اکثر جو ہے نا بچوں کو لے کے آتی رہتی ہوں لیکن بہت کام آتی ہوں آہ بس جی گھر کے کام کاجی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ فرصت ہی نہیں ملتی کہ باہر نکل کے نہ جو ہے بیٹھ کے تھوڑا سا انجوائے کیا جائے تو یہاں پہ جی بچوں نے تھوڑی دیر کے لئے انجوائے کیا تھا پھر ان کو میں نے بولا کہ بیٹھا اب چلو گھر کیوں کہ میں نے رات کے لئے کھانا بھی بنانا ہے اور بہت زیادہ دلیٹ ہو جاؤں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل اثر ہوتی ہے تو اثر کے بعد جو ہے نا جلدی سے ٹائم گزر جاتا ہے اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا تو اچھا جی خیر یہاں پہ بچے آئے تھے اپنی چیزیں ہوں کہا رہا تھوڑی بہت انہوں نے لی کھانے بھی نئے کی چیزیں جو ہوتی ہیں بچوں کی وہ انہوں نے لی زیاری بات ہے آج کل گرمیوں کی چھوٹی ہیں بچے گھروں میں رہ رہ کے بھی جو ہے نا وہ تنگ پڑے بھی ہوتے ہیں تو پھر اتنا تو بچوں کا بھی رائٹ بنتا ہے جی کہ انہیں جو ہے نا اتنی چی انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ دی جائے گرمی میں اور بچوں نے کرنا کیا ہوتا ہے اور ابھی بس جی بچوں کو چیزیں کھلانے کے بعد میں بچوں کو دل مہنگی شاور کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ گرمی اتنی زیادہ کوئی شدید قسم کے آج کل جو ہے نا ڈیلی جو ہے بچے شاور لے رہے ہیں اور میرے بچے تو دن میں دو دفعہ لازمی لیتے ہیں اور ابھی شام کے ٹائم پر الکال کا جو نا اوپر ٹینکی میں پانی جو تھوڑا پانی جو ہے اوپر پانی آ رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ آتے ساتھ جو نا گھر میں میں نے سب سے پہلے جو نا اے سی آن کیا کیونکہ اتنی کوئی شدید قسم کی دھوپ سے میں نکل کے آئی ہونا اتنی کوئی دماغ جو ہے وہ اوپر گیا ہے گرمی کی وجہ سے ہوتے ساتھ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ریلیکس کروں اے سی میں تو پھر اس کے بعد جب نے کام کا کام کا جتنے بھی ہے گھر کے وہ سارے جو تو بس یہ تھا میرا چھوٹا سا آج کا ویلوگ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا ویلوگ جو ہے وہ کیسا لگے اور اگر ذرا سا بھی اچھا لگے تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو قائلی جلدی سے جو ہے میرے ونگ کے آپ لوگ کمپلیٹ کروا دیں تک کہ آپ لوگ کے لئے اچھے سے اچھی ویڈیوز اور پونٹنسٹر بنا کر لاتی رہوں گی ملوں گی جئے آپ سب سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ